شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصرابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصرابکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں میں نے اپنے مرہوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکہ یعنی اللہ حج و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا میں سخت ہلناکیوں سے دوچار ہوا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑھ رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری اور غلط استعمال کے سبب تجھے یہ صدا دی جا رہی ہے اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور محتر محتر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیئے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیئے الحمدللہ عذاب عذاب مجھ سے دور ہوا میں نے بزرگ سے عرض کی اللہ عذاب عذاب آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں فرمایا تیرے کسرت کے ساتھ دروت شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مسئیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے صلو علی الحبیب شلو اللہ تعالی آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مسئیبت میں کاما گیا مشکل کبھی جو آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کبھی جو آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی کیونکہ مشکل کو شاہ ہے تیرا نام تجھ پر درود سلام سلی علی نام نبی نام سلی علی نام سلی علی نام محمد سلی علی نام سلی علی نام سلی علی نام سلی علی نام سبحان اللہ قصرت درود پاک کی برکت سے مدد کرنے کے لئے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا یعنی میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم مدد کرنے کے لئے کرم کیوں نہیں فرما سکتے کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو لِللہ شاہ کرنا جب نزع کا وطائے جیدار عطا کرنا مجرم ہوں جانا برکا 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 تگودار خان برسر اختدار تھا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تگودار خان کے پاس تشریف لیا ہے سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلک کو دیکھ کر اسے مستی سجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری دھاڑی کے بال اچھے ہے میرے کتے کی دم بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی بگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلک تھے لہذا نیایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق خوب مالک اللہ عز و جل کا کتہ ہوں اگر جان عصاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا ہوں ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی جبکہ وہ آپ کا فرما بردار و وفادار تو ہے چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے غیبت و چغلی اہم جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے تھے اور اپنی زبان اکثر ذکر اللہ عز و جل سے تر رکھتے تھے لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگو دار خان کے دل میں پائوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریرے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا حضور آپ میرے ملمان ہیں میری یہاں قیام فرمائیے چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی اس کے پاس مقیم ہو گئے تگو دار خان گودانہ رات آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حضیر ہوتا نیایت شفقت کے ساتھ آپ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں آپ کی سعیے پائی ہم نے تگو دار خان کے دل میں مدنی اخلاف برپا کر دیا وہی تگو دار خان جو کل تک اسلام کو صفحے ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا آج اسلام کا شہدائی بن چکا تھا اسی باعمل مبلغ کے ہاتھو تگو دار خان اپنی پوری تاتاری قوم سویت مسلمان ہو گیا اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خونخار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے سلامی بھائیو دیکھا آپ نے مبلغ ہو تو ایسا اگر تگو دار کے تیرکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی غصے میں آ جاتے ہیں تو ہرگز یہ مدنی نتائج برامد نہ ہوتے ہیں لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے ہمیں اپنی زبان کو قابو ہی میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بگاڑ کر رکھ دیتی ہے میٹھی زبان ہی تو تھی کہ جس کی شیرینی اور چاشنی نے تگو دار خان جیسے وعشی اور خونخار انسانِ بدترز حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فاہز کر دیا ہی فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام پگڑ جاتا ہے نادانی میں روب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے منیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں زبان اگرچہ بضائل گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے مگر یہ خدا رحمان عظیب جل کی عظیم الشان نعمت ہے اس نعمت کی قدر تو شاید گھونگا ہی جان سکتا ہے زبان کا دروست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی دھل جائے اس کی زبان سے یہ نکلا ہوا کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچھل کو دھوڑا ڈالتا ہے زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح اس کی عمال کرنا سیکھ لیں اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلائے جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں ذکر اللہ کریں درود و سلام کا بیت کریں خوب خوب نیکی کی دعوت دیں تو انشاء اللہ عز و جل ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے مقاشفت القلوب میں ہے حضرت سجدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جنا و علیہ السلام نے بھار گئے خدا وندی عز و جل مرس کی اے رب کریم جو اپنے بھائی کو بولائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا فرمایا میں اس کے ہر قلعے میں کہ بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مٹھے مٹھے ستائیں بھائیوں اور ودنی چینل کے ناظرین نیکی کی دعوت مطا نے گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لئے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاءاللہ جللہ جلالہ ثواب ہی ثواب ہے اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنت اوبری زندگی گزارنی شروع کر دی پھر تو انشاءاللہ جللل آپ کے بھی بارے نیارے ہو جائیں گے آئیے اس زمن میں انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار سنتے چلیں چنانچہ شہر قصور پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر بھی تصرف پیش کرتا ہوں میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی مزاج بہت غسیلہ تھا اور بدتمیزی کی عادت بد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب کجا دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی قینچی کی طرح زبان چلا تھا ایک روز تبلیغ قرآن اور سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلہ ہمارے محلے کی مسجد میں پہنچا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں عاشقان رسول نے ملاقات کے لئے پہنچ گیا ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہو مجھے درس میں شرکت کی دعوت پیش کی ان کے میٹھے بول نے مجھ پر بڑا اثر کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا انہوں نے درس کے بعد انتیائی میٹھے انداز میں مجھے بتایا کہ چند ہی روز بعد سحرہ مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا تین نودہ بین اقوامی سنتوں برا اجتماع ہو رہا ہے آپ بھی شرکت کر لیجی ان کے درس نے مجھ پر بہت اچھا اثر کیا لہذا میں انکار نہ کر سکا یہاں تک کہ میں سنتوں میں اجتماع سے حلائے مدینہ ملتان میں حاضر ہو گیا وہاں کی رونقے اور برکتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا اجتماع میں ہونے والے آخری بیان گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر میں تھررا اٹھا اور آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے الحمدللہ عز و جل میں گناہوں سے توبہ کر کے اٹھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا میری مدنی ماحول سے وابستگی سے ہمارے گھر والوں نے اتمنان کا سانس لیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ جیسے بگڑے و بد اخلاق و خستہ خراب نوجوان میں مدنی انقلاب سے متاثر ہو کر میرے بڑے بھائی نے بھی ڈاڑی مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا میری ایک ہی بہن تھی الحمدللہ عز و جل میری اس اکلوتی بہن نے بھی مدنی برکہ پہن لیا الحمدللہ عز و جل گھر کا ہر فرد سلسلہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث عاؤزم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کا مرید بن گیا اور اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ اعظم عز و جل نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لی یہاں تک کہ درس نظامی یعنی علم کورس میں داخلہ بھی لے لیا اور یہ مدنی بہار بیان کرتے وقت درجہ ثالثہ یعنی تیسری کلاس میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ عز و جل دعوت صلی کے مدنی کاموں کے تعلق سے فی الحال علاقائی کافلہ ذمہ دار ہوں میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل شہبان المعظم چودہ سو ستائیس سنہ ہجری سے یک مشت بارہ ماہ کے لئے مدنی کافلوں میں سفر بھی کروں گا سلو علیہ العدی تو اے عاشقان رسول اور مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ناظرین اس زبان سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے تلاوت قرآن پاک کی اور ثواب کا ڈھیر و خدانہ حاصل کیجئے چنانچہ روح البیان میں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو بولتے ہیں کہ زبان تو جنابِ رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور بیان خداِ رحمان جل جلالہ کا ہو تو اللہ تعالی حدیث قدسی نے فرماتا ہے جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیئے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذابِ قبر عذابِ نار عذابِ قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا سلو علیہ وآلہ وسلم تو پڑھنے کا طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین نہیں میں ایک ہی بات بولے ہیں مل بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین پھر یہ پوری صورت کرنے تو اس کی یہ فضیلت آپ نے سنی بلکہ مفتی احمد یارقان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیرِ نعیمی فرماتے کہ جب سورة فاتحہ بندہ پڑھنے لگتا ہے تو جو ہی الحمدللہ جب کہتا ہے تو الحمدللہ میں آٹھ غروف ہیں تو آٹھوں دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایسی قیمتی زبان کہ ہم یہ عورات پڑھیں تو اتنی برکتیں اتنے فضائل یہ ہم فضول باتوں میں افسوس گما رہے اللہ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما دیں تو اے عاشقان رسول اور اے دور دور سے اجتماع میں آنے والے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ناظرین تھوڑی سی زبان چلائیے استغفر اللہ العظیم کہہ لیجئے اور جنت کی ہوریں حاصل کیجئے چنانچہ رضور ریاغین میں ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک اللہ عجز و جل کی عبادت کی ایک بار دعا کی یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے ابھی دعا جاری تھی کہ یک دم محراب شک ہوئی اور اس میں دیکھ حسینہ و جمیلہ ہور بھرامد ہوئی اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی سو ہوریں عنایت کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی سو سو خادیمائیں اور ہر خادیمہ کی سو سو کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر سو سو نازیمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی یہ سن کر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے خوشی کے مارے جھوم اٹھیں اور سوال کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا جواب بلا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے صلو علی العبید اس زبان کو ہر وقت ذکر اللہ عز و جل سے تر رکھئے اور سباب کا خدانہ گھوٹیے سرکار مدینہ قرار قلبوسینہ فائز گنجینہ سعیب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے اس قثرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں اے باعثی کے پاک میں فرمانے مصطفیٰ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ عز و جل کا اتنی قثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاقار کہنے لگیں اذکر اللہ جلہ جلالوہ و عم نوالوہ جلہ صلوالوہ ہمارے میٹے میٹے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا تو ایک روایت اس زمن میں اور سنیے اور جھومیے چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے حضرت سیدنا بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملعظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں استفسار فرمایا کیا کر رہے ہوں عرض کی درخت لگا رہا ہوں فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر قلمے کے عبض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو اے عشقان رسول اس حدیث پاک میں چار قلمے ارشاد فرمائے گئے ہیں نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمدللہ نمبر تین لا الہ الا اللہ نمبر چار اللہ اکبر یہ چاروں قلمات پڑھیں تو جنت میں چار درخت لگائے جائیں اور کم پڑھیں تو کم مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو ایک درخت ان قلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگباتے جائیے چلی ہم بھی کچھ درخت لگوا لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہم نے الحمدللہ یہ چاروں کلمات بارہ بارہ بار اکٹھے پڑے اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں وہ قبول کرے گا اپنے فضل و کرم سے محبوب کے صدقے میں تو انشاءاللہ ہمارے لئے اٹھالیس فورٹی ایٹ درخت جنت میں لگ گئے انشاءاللہ تو جنت میں جب ہم نے درخت لگوا لیے تو آپ بھلا جہنم میں کیوں جائیں گے درخت تو جنت ہی میں ملیں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ان درختوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لئے جنت بھی عطا کر دے گا اس کی رحمت سے کچھ بید نہیں وہ تو مانگنے سے بھی سوا دیتا ہے جو لی ہماری تنگ ہے اس کے یہاں کمی نہیں جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں تجھ سے ایک دن پھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں بولو ٹی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں بولو ٹی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں صلو علیہ الحدیث موسیقی یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز آئے مت کر ذکر اللہ کر ذکر اللہ کر ذکر اللہ کر اذکر اللہ اے عاشقان رسول اسی طرح زبان کا ایک استعمال درود و سلام بھی ہے تو درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے چنانچہ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے ہے جو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عزیز و جل اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دے گا صلو علیہ العبی صلو علیہ العبی صلو علیہ العبی صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد بھائیو بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے جنہیں کھانا کھا رہے ہیں کوئی آیا تو کہیں بسم اللہ کیجئے آؤ جی بسم اللہ میں نے بسم اللہ کر ڈالی حدیر حضرت جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ بھی نہیں ہوئی جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ یا اس طرح کہتا ہے بسم اللہ کیجئے مکتبت المدینہ کی مطبوع بہار شریعت حصہ سولہ پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے بلکہ ایسے موقع پر دعایہ الفاظ کہنا بہتر ہے مثلاً یہ کہیے بارک اللہ لنا و لکم یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے یا اپنی معذری زبان میں کہہ دیجئے اللہ عز و جل برکت دے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائیں حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے چنانچہ فتاوہ علمگیری میں ہے شراب پیتے وقت زینہ کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے تو اے عاشقان رسول یاد رکھئے زبان سے ذکر و درود باعثِ عجر و ثواب بھی ہے اور بہت صورتوں میں ممنوع بھی مثلا مکتبت المدینہ کی مطبوعہ بہر شریعہ جل اول سطحہ پانچ سو تین تیس پر ہے گاہت کو سودا دکھاتے وقت تاجیر کا اس غرض سے درود چریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی امدگی خریدار پر ظاہر کریں ناجائز ہے یوں کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود چریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائیں تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں ناجائز ہے اللہ عجز و جل کا ایک صفاتی نام حلیم عجز و جل بھی ہے کھانے کی چیز کو حلیم کہنا اگرچہ جائز ہے مگر مجھے سگے مدینہ اوفیہ انہوں کو پسند نہیں کہ کھانے کی چیز پر اللہ کا نام بولا جائے حلیم بولا جائے میں اس کو ناجائز نہیں کہنا میرے کو پسند نہیں اس غزہ کو اردو میں کھچڑا بھی تو کہتے ہیں گیادہ حت الوسعہ میں کھچڑا بولتا ہوں اس کو تذکرات الاولیاء میں حضرت سیدنا باعزید بستومی خدیسہ سیرہ و سامی نے ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ بہت لطیف ہے غیب سے آواز آئی ہمارا نام سیب کے لئے استعمال کرتے ہوئے حیانیاتی اللہ عجز و جل نے چالیس دن کے لئے اپنی یاد آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے قلب سے نکال دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی اپنے وطن یعنی بستام کا پھل نہیں کھاؤ گا دیکھا آپ نے کہ لطیف کا ایک معنی یعنی لفظی معنی اندہ مگر چونکہ لطیف اللہ عجز و جل کا صفاتی نام ہے اس لئے سیدنا باعزید بستومی قدسہ سیدنا اسامی کو تنبیہ کی گئی تو یہ بڑوں کے معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے دیکھئے کس طرح نوازتا ہے اللہ کی عطا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی ذہن نصیب فروائیں اے میرے پیارے پیارے مٹھے مٹھے اسٹائیں بھائیوں واقعی اگر ہم اپنی زبان کا دروست استعمال کریں تو وقتاں فوقتاں ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ بازار میں اللہ عجز و جل کا ذکر کرنے والے کیلئے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا یاد رہے تلاوت قرآن حمد و صنع مناجات و دعا درود و سلام ناد خطبہ درس سنت و مرہا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں لہذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ روضانہ کم سے کم بارہ منٹ بازار میں فیدان سنت کا درس دے جتنی دیر بازار میں درس دے گا اتنی دیر بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب ملے گا صلو علی العبید سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی زبان کو نیکی کتاوت سنتوں بھرے بجانات اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں اے عاشقہ رسول مسلمان کی حاجت روائی کرنا یہ بھی کار سواب ہے نیس بیمار یا مسلمان پریشان کو تسلی دینا بھی زبان کا عظیم الشان استعمال ہے تنہچہ شاہنشاہ ودینہ قرار قلب و سینہ صاحب موتر و سینہ باعی سے نزول سکینہ پیز گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابباق قرینا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سایا فرماتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سایا فرمائے گا اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا جب وہ مریض کے ساتھ بیٹے گا تو رحمت اسے ڈھاپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھاپے رہے گی تو اے آشکان رسول جب جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے کوئی بے روزگار یا قرصدار ہو جائے حادث ایک آشکار ہو جائے چور یا ڈاکو مال لے کر فرار ہو جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے کوئی چیز گھوم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے الغرز کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے اس کی دلجوئی کے لیے زبان چلانا بڑے ثواب کا کام ہے چنانچہ حضرت سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے اخلاق کے پہ کر نبیوں کے تاجبر رسول انور مغموب رب اکبر عز و جل نے فرمایا جو کسی غمددہ شخص سے تازیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوے کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تازیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی الحمدللہ عز و جل زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں اور اگر یہی زبان اللہ رحمان عز و جل کی نافروان بن کر چلی تو بہت بڑی آفت کا سامان ہے مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہے انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام آغداد زبان کی خوش آمد کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں اگر تُو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تُو ٹیڑی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے مفسر شہیر حکیم العمت حضرت مفتی احمد یارکان علیہ رحمت الحنان اس حدید پاک کے تحت فرماتے ہیں نفرہ نفسان راحت و آرام تکالیف و آلام میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں اگر تُو خواب ہوگی ہماری شامت آ جاوے گی تُو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے تو اے عاشقانِ رسول اے مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ناظرین واقعی زبان اگر ٹیڑی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپات ہو جاتے ہیں اسی زبان سے اگر مرد اپنی مدخولہ بیوی کو طلاق 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 کہہ دے تو طلاق مغلدہ واقع ہو جاتی ہے اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اس کو تیش یعنی غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارتگری تک نوبت پہنچ جاتی ہے اسی زبان سے کسی مسلمان کو بلا ایازت شرعی ڈاٹ دیا اور اس کی دنازاری کر دی تو یقیناً اس میں گناہ داری اور جہنم کی حق داری ہے تابارانی شریف کی حدیث میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے کسی مسلمان کو ایدہ دی اس نے مجھے ایدہ دی اور جس نے مجھے ایدہ دی اس نے اللہ عز و جل کو ایدہ دی حضرت سیدنا بلال بن حریص رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں سلطان دوجہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتیا نہیں جانتا اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اسے ملے گا اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتیا نہیں جانتا اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اسے ملے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی عمادیار خان علیر عمد الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرے حضرت سیدنا علقما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلان ابن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روک دیتی ہے یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں تو اے میرے میٹے میٹے سنائے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اے مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ناظرین اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھرکات سے آپ کو مالا مال کریں اور آپ کو بے حساب بکشے اور آپ کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار اتارے بد کردار کو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کریں بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حمل ہو سکتا اور اللہ عجز و جل کی ہمیشہ ہمیشہ کی نرازی کا باعث بن سکتا ہے یقیناً زبان کا قفل مدینہ لگانے ہی میں آفیت ہے خوابوشی کی عادت ڈالنے کے لئے کچھ نہ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لیا کرنا بے حد مفید ہے کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے امومن خطائبی زیادہ کرتا ہے راز بھی فاش کر ڈالتا ہے غیبت چغلی اور عبجوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی اسے شخص کے لئے بہت دشوار ہوتا ہے بلکہ بک بک کا عدی بعض اوقات معادلہ کفریات بھی بک ڈالتا ہے اللہ رغمان عز وجل رحمت فرمائے اور زبان کو لگام نصیب کریں کہ یہ ذکر اللہ سے غافل لے کر فضول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے اللہ غنی عز وجل کے پیارے نبی مکی مادنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے فوش بوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے مفسر شہیر حکیم العمت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت العنان اس حدیث میں پاک کے طاعت فرماتے ہیں یعنی جو شخص زبان کا بے باق ہو کہ ہر بوری بھلی بات بے دھڑک مو سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اس میں حیاء نہیں سختی وہ دھڑک تھے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں ہے ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لا رسول عجز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ میں بے عدب ہو کر کافر ہو جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زکروں درود ہر گھڑی بھی پیتے زبان رہے زکروں درود ہر گھڑی بھی پیتے زبان رہے میری فضول گوئی کی آدت بکال دو میری فضول گوئی کی آدت بکال دو صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم شاہد طار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہد طار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ